جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد یم جد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت غزار ہو ہے جو اپنے فرائض ادا کرتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ صحیح ہو ہے جو اپنے مال کی زکاة ادا کرتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ ظاہر ہو ہے جو حرام سے دور رہتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہو ہے جو حق بات کہتا ہے خواہ وہ اس کے فائدے نہ ہو یا مقصام بھی لوگوں میں سب سے زیادہ عادل وہ ہے جو اپنے لیے وہی پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے اور اپنے لیے وہی نہ پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے نہ پسند کرتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہیں جو موت کو شدت کے ساتھ یاد کرتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ قابل رشک وہ ہیں جو آسودہ خاک ہے اور سزا سے بے خوف ہو کر جزا اور سواب کی امید لیے ہوئے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ وافر وہ ہے جو دنیا کے حالات کی دگر کھونی سے نصیحت حاصل نہیں کرتا لوگوں میں سب سے زیادہ دنیای خطرے میں وہ ہے جس نے دنیا کو اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھا لوگوں میں سب سے زیادہ عالم وہ ہے جس نے دوسروں کے علم کو اپنے علم کے ساتھ نکالیا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ بہادل وہ ہے جو اپنی خواہشات پر غالب ہوتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ قیمتی وہ ہے جس کا علم سب سے زیادہ ہے لوگوں میں سب سے زیادہ بے قیمت وہ ہے جس کا علم سب سے کم ہے لوگوں میں سب سے زیادہ لزتوں سے محروم وہ ہے جو حسد کا شکار ہوتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ راہت سے محروم وہ ہے جو بخل کا شکار ہوتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ بخیر وہ ہے جو خدا کے فرائز میں بہت سے کام لیتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ حق کے شایان شام وہ ہے جو حق کو اچھی طرح جانتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ ناقابل احترام وہ ہے جو فسق و فجور کا مرتقب ہوتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ بے وفا نوکر اور غلام ہوتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ دوستوں سے محروم بادشاہ اور صاحبان اقتدار ہوتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ غریب و فقیر لالچی اور تمہ کا شکار لوگ ہوتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز وہ ہے جو حرص کا عصیر نہیں ہے لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ایمان اس کا ہے جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ مطفی ہے لوگوں میں سب سے زیادہ قدر و قیمت کا مالک وہ ہے جو بے محصد اور بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ پرحیزگار وہ ہے جو لڑائی جگروں سے پرحیز کرتا ہے خواہ حق پر ہی ہو لوگوں میں سب سے زیادہ مربط سے محلوم وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت اور شقیق وہ ہے جو کسی مملکت کا جابر حکمران ہے لوگوں میں سب سے زیادہ سزا کا مستحق وہ ہے جو تکبر کرتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ کوشش کرنے والا وہ ہے جو گناہوں کو ترک کر دیتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ دانشمند وہ ہے جو جاہلوں سے دور بھاگتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ نیک بخت وہ ہے جو شرفہ کے ساتھ نیک چھول رکھتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو لوگوں کا زیادہ خیال رکھتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ تحمد لگائے جانے کا مستحق وہ ہے جو تحمد وارے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز انسان وہ ہے جو اپنے قاتل کے علاوہ کسی اور کو قتل کرتا ہے یا اپنے مارنے والے کے علاوہ کسی اور کو مارتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا وہ ہے جو سزا پر قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ ضرورت وہ ہے جو دوسروں کی توہین کرتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ دور اندیش وہ ہے جو غصے پر پاپ رکھتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ باصلاحیت وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ سلح و صفائی سے رہتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے لوگ فائد اٹھاتے ہیں مغیسا و معینا الیاسین الهدات الصیبین الصاہرین ربنا سیدنا صد علیهم اجمعین ربنا سوede